اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈیر کیمسٹری چپٹر نمبر فائف انٹرڈکشن ٹو ہائیڈرو کاربن کی بک ایکسسائز کیمسی کیوز کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس لیکچر کو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمسیگی نیمبر ون کی ہمارے پاس چار اپشن موجود ہیں اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہائیڈرو کاربن کی اس چپٹر کو جو کہ ہماری اس پوری بک کا سب سے بڑا چپٹر ہے تقریباً چالیس لیکچرز میں جا کر اس کو ہم نے مکمل کیا ہے اور اب ہم اس کی مک ایکسیس کے ایمسیگی کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہائیڈروجن برومائیڈ کو جب ہم ایتھائن مولیکل کے ساتھ ریئیک کروائیں گے تو فائنل پروڈکٹ ہمیں کیا ملے گا اپشن اے میں کہا جا رہا ہے برومو ایتھین اپشن بی ون ون ڈائی برومو ایتھین اپشن سی ون ٹو ڈائی برومو ایتھین اپشن دی ون ون ٹو ٹو ٹیٹرابرومو ایتھین چار اپشن ہمارے پاس ہے اور ہمیں ایک اپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے اپشن بی ون ون ڈائی برومو ایتھین یاد دکھئے گا اس ایم سی گو کا تعلق مارکونک آف رول سے ہے مارکونک آف رول میں ہم نے باقیدہ پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ ون ٹو ڈائی برومو ایتھین کیوں نہیں بنے گا ون ون ڈائی برومو ایتھین کیسے بنے گا وہ پوری ڈسکشن ہے جس میں ہم ہائیڈوجن برومائیڈ اور ایتھائین کے مولیکیول کے رییکشن کے ایکزامپل دیکھے ہی اس کو پورا سمجھتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے اپشن بی ون ون ڈائی برومو ایتھین تو اس کے لئے آپ مارکونک آف رول والا لیکچر ضرور دیکھیں گا اس میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن پوری ڈیٹیل ملے گی نیچٹ ہمارے پاس ہے the formula of saturated hydrocarbon is C3H6 it should be ہمیں کہا جا رہا ہے ایک saturated hydrocarbon ہے جس میں تین کاربن ہے اور چھے ہائیڈوجن ہے وہ کیا ہوگا اپشن اے پروپین اپشن بی پروپین اپشن سی پروپین اپشن ڈی سائیکلو پروپین دیکھیں بھئی ورڈ استعمال ہوا ہے saturated hydrocarbon saturated hydrocarbon کی اگر بات کرتے ہیں تو پروپین جو کہ الکین سے تعلق رکھتا اور پروپین جو کہ الکین سے تعلق رکھتا الکین اور الکین یہ دونوں جو ہیں وہ unsaturated hydrocarbon ہیں لہذا یہ تو ہو نہیں سکتے اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے پروپین میں اور سائیکلو پروپین میں پروپین جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے carbon کی تعداد جو بھی ہوتی ہے hydrogen کی تعداد اس میں double سے 2 زیادہ ہوتی ہے تو carbon جو ہے وہ 3 ہوں گے تو hydrogen اس میں کتنے ہوں گے 8 ہوں گے 3 کا double کتنا ہوتا 6 plus 2 کتنا ہوگا 8 تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیا بچا ہمارے پاس سائیکلو پروپین سائیکلو پروپین میں کیا ہوگا جتنے carbon ہوتے ہیں hydrogen اس کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں double ہوتے ہیں تو D is the correct answer next ہمارے پاس ہے ozonite on heating with zinc dust produce ozonite ہمارے پاس ہے اس کو zinc dust کے ساتھ اگر ہم جب heat up کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے option A alcohol option B aldehyde option C alken and option D ether تو ہم نے different chemical reactions جو ہے وہ discuss کیے تھے اس میں ozonite کا بھی ہم نے reaction discuss کیا تھا جب اسے zinc dust کے ساتھ heat up کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس اس کا correct answer ہے aldehyde کیا بنے گا aldehyde بنتا ہے تو یہ ہمارے lecture میں ہم ضرور دیکھئے گا اس میں chemical reaction والے chapter میں ہم نے باقیدہ registered group میں اس کو detail میں discuss کیا تھا next ہمارے پاس ہے which of the following pairs of compound represent functional group isomerism ان میں سے کون سا pair ہے جو functional group isomerism کو کیا کرتا ہے represent کرتا ہے option A one butene and two butene one butene اور two butene کے اندر functional group تو same ہے نا alken ہیں دونوں صرف position کا فرق یہ ہیں positional isomerism اگر پوچھتا تو یہ answer ہوتا اس میں ہے ethanol and dimethyl ether ایک ether سے تعلق رکھتا ایک alcohol سے تعلق رکھتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں ہے embutane and isobutane یہ straight chain یہ ہم کہیں گے skeletal isomerism ہوتا ہے chain isomerism ہی ہے کیونکہ straight chain ہوتا اور ایک برانچ والا ہوتا ہے diethyl ketone and methyl propyl یہ تو پورے چیز یہ الگ ہو گئے تو correct answer ہمارے پاس کیا ہے ethanol and dimethyl ether کیونکہ ایک alcohol ہے اور دوسرا کیا ہے dimethyl ether ether family سے تعلق رکھتا ہے تو B is the correct answer next ہمارے پاس ہے the substitute that can act as meta directors ان میں سے کون سا ہے وہ meta director ہے orientation in benzene والا جو topic discuss کیا تھا جس میں کچھ orthopera director ہوتے ہیں کچھ meta director ہوتے ہیں کم ایک آ جا رہا ہے ان میں سے کون سا جو ہے وہ meta director ہے option A, B, C and D تو چار option آپ کے پاس ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ meta director ہے باقی تین جو ہے وہ orthopera director ہے باقی دار lectures کے اندر پورے ہم نے جو نا detail discussion کی تھی نا تو اس میں کون کون سے meta director اور کون کون سے orthopera director پوری list ہوتی ہے یاد کنے تو اس کا correct answer میں پاس کیا ہے D meta director ہمارے پاس جو ہے وہ carboxylic acid group ہے باقی تین جو ہیں وہ کیا ہیں orthopera director ہے یہ orientation in benzene والے lectures میں آپ اس کو اچھے سا understand کر سکتے ہیں welding gas among the following بھئی کون سی gas ہے جو welding میں سمال ہوتی ہے option a ethylene option b acetylene option c ethane and option b methane welding اندر جو gas سمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ethane کون سی gas ہوتی ہے ethane تو یہاں ethane کو option نہیں ethylene تو ethane کا common نمی تو ethane کا common نمی کیا ہے acetylene تو acetylene کو یعنی ethane کو welding gas بھی کہا جاتا تو اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے b is the correct answer next ہمارے پاس benzene burns with smoky flame because of its benzene جو ہے اس کو جب burns کرتے ہیں تو اس کا flame ہوتا وہ smoky smoking یعنی smoky جو ہوتا ہے smoky کوئی بھی چیز تب ہوگی جو اس میں کاربن کا پرسنٹیج زیادہ ہوگا because of its option a inflability high carbon percentage c high resonance energy and d aromaticity یاد اکھیں کہ benzene کے 6 carbon ہے اور 6 hydrogen 6 hydrogen کے مقابلے 6 carbon تو carbon کا پرسنٹیج جو ہے اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی بیجا سے flame ہوتی وہ ایتھین اور ایتھائین 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 اب ہم نے لیکچرز کے اندر پڑھے نا chemical test to distinguish between الکین اور الکین الکین اور بنزین الکین اور الکین سیچوریٹی اور انسیچوری اور ہیڈوکاربن یہ سارے چیز پڑی تھی نا اب سیٹیبل کیمیکل تیس بتانا ہے اگر ایتھین اور ایتھائین کے درمیان اگر ہمیں ڈیفرنس کرنا ہے تو کیا ہوگا اپشن ا الکیلائن کیمین افور اپشن بی ایسی تیفائیڈ کیمین افور اپشن سی برومین ووٹر اپشن دی ایمونی ایجی این او تھی تو برومین ووٹر جو برون کلر کی گیس ہوتی ہے اس میں ریاکٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے ہمارے جو آخری کے تین لیکچر جس میں کیمیکل ٹیسٹ تیس جو بات ہے ڈسکس کی تھی اس سرز کا تعلق ہے لہذا دی ایس 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 پھر ہم بات کرتے ہیں آگے آگے ہم بات کریں گے میٹا ڈائریکٹنگ گروپ امنگ دا فورنگ ان میں اسے کون سا میٹا ڈائریکٹنگ گروپ ہے وہ بتانا ہے آپشن ای بی سی این ڈی تو میٹا ڈائریکٹنگ میں آپ کو پہلے باقی تا اورینٹیشن ان بنزین کے اندر ساری ایک لسٹ ڈسکرس ہوئی تھی تو فینول این آپشن ڈی زائلین اے بی سی این ڈی تو اسی ایلیشن اف بنزین جس میں الیکٹرو فیلک سبسیٹوشن رییکشن کی ہم نے دیٹیل ڈسکشن کی تھی تو اس میں ایک تھا فریدل گراف اسی ایلیشن فریدل گراف اسی ایلیشن کے اندر کون سا کمپون موسیقی